مدرسے کی ستر سلطہ طالبہ مبینہ طور پر اقویٰ کر لیا گیا مدرسے کی ستر سلطہ طالبہ کو مدرسے سے گھر آتے ہوئے نامعلوم اپراد نے مبینہ طور پر اقویٰ کر لیا طالبہ کی اقویٰ کا مقدمہ والدہ کی مدیت میں درج کر لیا گیا طالبہ کو گھر واپسی پر پچھلی گلی کے سی سی ٹی وی کیمرے میں بھی دیکھا گیا ہے اسلامباد نائب وزیر آزم اسحاق دار کا کہنا کہ گندی سیاست نے ملک کا بیڑا گھر کر دیا فیض حمید کے خلاف کاروئی ایک سبق ہے تفصیلات کے مطابق نائب وزیر آزم اسحاق دار نے میڈیا سے گفتگو کر دے گا کہ دوزہ چودہ کے درنوں سے سیاست کھیل شروع ہوا گندی سیاست نے ملک کا بیڑا گھر کر دیا فیض حمید کے خلاف کاروئی ایک سبق ہے اور ان کے گرفتاری ایک موجزہ ہے پاکستان مسلم نیگنون کے قائد اور سابق وزیراعظم نواز شریف نے پنجاب میں پانچ سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے سارفین کے لئے ریلیف کا اعلان کیا ہے پاکستان مسلم نیگنون کے قائد اور سابق وزیراعظم نواز شریف نے لاہور میں اپنی صاحب زادی اور وزیراعظم نواز کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے پنجاب کے بجلی سارفین کو بڑا ریلیف لیتے ہوئے بجلی کی قیمت چودر پر فیش یونٹ کم کرنے کا اعلان کیا ہے شو بز انڈرسٹری کے معروف جوڑی آگالی اور ہنالتاف کے درمیان طلاق کی تصدیق ہو گئی نیچی ٹی وی کے پروگرام کے میزبان مدیہہ نقی نے ادکارہ شگفتہ اجاز اور ونیزہ احمد کے سامنے آگالی اور ہنالی کے درمیان طلاق کی تصدیق کر دی شو کے سیگمنٹ کے دوران شگفتہ اجاز اور ونیزہ احمد کو چند ادکاروں کے تصاویر دی گئی اور انہیں دیکھے بغیر ادکارہ کے کام اور مقبولت سے ان کا درست نام بتانا تھا وزیراعظم شہباز شریف نے نواز شریف اور مریم نواز کی جانب سے تاریخی بجلی ریلیف پیکج کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ پانچ سو یونٹ تک کے سارفین کے لیچ چودر پیفی یونٹ کے ریلیف احسن اگرام ہے اپنے بیان میں وزیراعظم نے کہا کہ بجلی ریلیف نواز شریف اور وزیراعہ پنجاب کا عوام دوست اگرام ہے نواز شریف کی ہدار پر عوامی ریلیف کو حکومت کے اولی ترجیح رکھا وفاقی ترکیتی بجٹ میں پچاس ارب روپے کم کر کے بجلی قیمتوں میں ریلیف دیا جس سے دو سو یونٹ والے سارفین مستفید ہو رہی ہیں